موسیقی کوشش بھی ہوئی بات کرنے کی لیکن آخر کار یہ بے نتیجہ نکلی وارتہ کاروں کا کہنا ہے کہ وہ ابھی پردشن کاریوں کی باتوں کو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آگے بھی بات چیت کریں گے اور کل وہ دوبارہ آنے کو ریڈی ہو گئے ہیں حالانکہ پردشن کاریوں کا انداز بتا رہا ہے کہ جلد سڑک سے ہٹنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے پہلے وہ کہہ رہے تھے بات نہیں کریں گے پھر کہہ رہے تھے میڈیا کے سامنے بات نہیں کریں گے تو اگر بات چیت کرنی تھی تو اس سے پہلے کیوں نہیں کی گئی اس لئے تارٹھوک کے سپیشل اڈیشن میں ہم سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ شاہین باغ میں سمواد کی آخری کوچش ہے اور کیا بیریانی گینگ کی ساجش میں فس گیا ہے کیا صلح کا راستہ کیونکہ جس طرح کے لوگ ہم نے دیکھا وہاں پر لوگوں کو برگلاتے ہوئے لوگوں کو بتاتے ہوئے لوگوں کو ٹیوشن دیتے ہوئے نظر آئے کہ آپ نے کیا بولنا ہے جس وقت انٹرکولیٹرز نے آنا تھا یہ بھی ایک بہت بڑی ساجش کا خلاصہ کر سمبیت پاترہ بھی جپی کے راشتری پروختہ ہمارے ساتھ ہیں شویب حسین چودری ہیں جو کی پور ویلمنائے ہیں جامعہ انیورسٹی کے اور ساتھ ساتھ تچن تک ہیں پریم کمار ہے راجنی تک وشلیشک اور امنیجیش عوستی ہیں جو کی پروفیسر ہیں آر ایس اس پچارک ہیں سمبیت پاترہ میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے آج سب سے پہلے وہ پہنچے بات اس یہی کہہ کر کے وہ شروع کرتے ہیں کہ آپ اندولن کیجئے ویرود آپ کا حق ہے لیکن کسی اور کا حق کیوں مار رہے ہیں سڑک کیوں جام کر رکھیے پہلے تو وہ بات نہیں کرتے رہے پھر کہہ رہے اکیلے میں بات کرنی ہے پھر کہہ رہے میڈیا کو بات کر دیجئے اور آپ اور ہم جب بات کر رہے ہیں یہ بات بے نتیجہ ہو گئی ہے سر کیوں سر پہ چڑھا رکھا ہے سر سر آپ کو معلوم ہی تھا کہ ایک بار دو بار کتنی بار کوشش کر لیں گے اور وہ تصویر آج اب جنتہ دیکھ رہی ہے سر سپریم کورٹ کے بھیجے ہوئے انٹرکولیٹرز ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے تھے سرکار اور کورٹ دونوں ہاتھ جوڑ کر کے سامنے کھڑے اور یہ زد پر رہے ہیں کیوں سر پچاڑا رکھا ہے سر دیکھیں سچین بھائی واجب پرشن ہے دیش کے کئی لوگ آج یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم بھی اسی پرکار کوئی سڑک کو بلوک کر دیں گے تو کیا ہمارے پاس کوئی انٹرکولیٹر آئے گا بات کرنے کے لیے کیا ہمارے سامنے بھی لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے یا کیول شاہین بھائی کے لیے ہاتھ جوڑے ہو رہے ہیں یہ بہت مہتوپون پرشن ہے مگر ایک بات سمجھنا ہوگا دیکھیں آج ہمارے ہاتھ اس لئے بندے ہوئے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک نردیش دیا ہے اور سپریم کورٹ نے ایک 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 سپریمنٹ آرمب کیا ہے کہ کچھ وارتہ کاروں کو اس تھان پر بھیجنا ہے اب دیکھتے ہیں اگر وارتہ سمبھب نہیں ہو پاتا ہے اور اچھا کوئی حل نہیں نکلتا ہے تو میں آشا کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس کا سنگیان بھی لے گی اور خود سپریم کورٹ اس کا ایک نتیجہ نکالے گی سپریم کورٹ نے دو تین بڑی باتیں کہیں ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پروٹسٹ کرنا ہر کسی کا ادھکار ہے مگر آپ کے پروٹسٹ کے کارن دوسروں کے فنڈمنٹل رائٹس کا حنن ہو دوسروں کے ادھکاروں اور سویدھاؤں کا حنن ہو یہ اچیت نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ڈیموکریسی میں لیمٹس اور باؤنڈریز ہوتی ہے آپ لیمٹس سے باہر جا کے باؤنڈریز ارثات جو لکشمن ریکھا ہوتی ہے لکشمن ریکھا سے باہر جا کے آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں اور تیسری بات سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ دیکھئے ایک کامپیٹیٹیو انٹریسٹ کو جگائے گا یہ پورے ہندوستان میں ارثات آج آپ لوگ یہاں سڑک جام کر رہے ہیں کل ہو سکتا ہے کچھ دوسرے سمودائے کے لوگ کہیں گے کہ میں بھی اپنے گھر کے سامنے جو اسپتال ہے اس کے روڑ کو روک لوں گا تو ہو سکتا ہے سرکار میرے پاس آ جائے تو اس پرکار کامپیٹیٹیو اراجکتہ ایک طرح سے کیوس بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے اس اراجکتہ کو جنم نہیں دینا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہاں جو پانچوں لوگ بیٹھے ہیں including you سچن جی ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم ہو سکتا ہے بھی دیش گئے ہوں یا نہیں گئے ہوں میں ایک سوال پوچھ کے اپنے بات کو انت کرتا ہوں کیا یہ جو ہندوستان میں ہوا ہے کہ ایک بہت بڑے مین روڑ کو آرٹریل روڑ کو بلوک کر کے جو رینسوم والی ستیٹی جو ہوسٹیج والی ستیٹی بنائی گئی ہے کیا یہ امریکہ میں فرانس میں یونائٹیڈ کنگڈم میں یا کسی بھی اور ویکسیت دیش میں ہو سکتا ہے کیا آج پرتیک ہندوستانی کو سوچنا چاہیے جو ایسپیریشنل انڈیا ہے جو بھوشے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اگر یہ ڈیولپٹ کنٹری میں نہیں ہو سکتا ہے اور ہم ڈیولپٹ بننا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے دیش میں کیوں ہو رہا ہے اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں جو تصویر آ رہی ہے وہ دکھانی بھی بہت ضروری ہے جیسا آپ نے کہا کہ آج کی باتچی تو بے نتیجہ پہنچی ہے لیکن وہاں پر وجات حبیب اللہ ابھی بھی موجود تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آندولت کرنا غلط نہیں ہے لیکن اس میں کسی کو پریشانی نہ ہو کسی مدے پر ویروت جتانے کے لیے چرچہ ضروری ہونی چاہیے وہ لگاتار ابھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ سمجھنے کا نام نہیں دے رہے ہیں لگاتار وہ کہہ رہے ہیں کہ ویروت کیجئے آندولن کیجئے لیکن کسی اور کو نقصان نہ ہو یہی ہے صحیح شروطہ اگر یہ کوئی اور دیش ہوتا تو کیا پاسیول ہوتا یہ کیا نارکست ہے یہ کہاں کا اکتانہ شاہی ہے اور سسطم کی یہ سہن شیلتا ہے سر ہاتھ جوڑ کر کے سپریم کورٹ کے ریپرزنٹیٹیو کرے ہیں سرکار ہاتھ جوڑ کر کے کھڑیئے اسے کمزوری سمجھ رہے ہیں آپ کیا نہیں کسی کو ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے صرف جو سچ اور حق کی لڑائی لڑنے کے لیے جو دیش کی مہیرائیں کھڑی ہیں بولی چھپکے ہو گئے آواز آ رہی ہے آپ کو جی بھی آ رہی ہے بولی آپ آواز آ رہی ہے آپ کو جی میں نے کہا کہ کسی کو ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے جو سچ اور حق کی لڑائی لڑنے کے لیے دیش کی مہیرائیں سارے فتوہ کو نکار کے اور بولی ہم سنپار اپنی بات پوری کیجئے اپنی بات پوری کیجئے آپ کو اگر یہ کورا میں ٹھیک کرواتے ہو جی دیکھیں حق اور سچ کی لڑائی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر اس دیش کے ہر شخص کو کھڑا ہونا چاہیے آج مجھے اس بات کا فقر ہے کہ شاہین باک کی عورتوں نے اب وہ حق کی لڑائی چاہے ہندو کی ہو مسلمان کی ہو کسی کی ہو شاہین باک کی عورتوں نے ایک ہندو مسلم سی قسائی ایکتہ کی مثال پیش کی ہے اور مجھے فقر ہے کہ وہ اپنی لڑائی پر قائم ہیں اور کسی کو ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے صرف سرکار کو آگے بڑھ کر ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے بڑے سے بڑے مسئلے ایک سنوات سے سلجائے جا سکتے ہیں اس میں کولڈ کا تک کسٹے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہونی کہی ہے آپ کے حق کی لڑائی کے لیے میں کیوں بندگ بنوں آپ کے حق کی لڑائی کے لیے میری جو ایمبولینس ہے وہ کیوں رکھیں آپ کے حق کی لڑائی کے لیے لاکھوں لوگ کیوں بندگ بنیں اور سر آپ کے حق کی لڑائی کی ٹوشن دی رہے ہیں مجھے ایک بات بتائی شوہی بحسین چودری تیستہ سیت الوار وہاں پر جا کر کے مہیلان کو بتا رہی ہے کہ سامنے والا آئے گا تو یہ کہنا یہ نہیں کہنا ہے یہ حق کی لڑائی کی ٹوشن دی جارہی ہے اس سے پہلے وہ جو تمام لوگ پہنچے تھے کہ آپ نے یہ کہنا یہ نہیں کہنا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو نعرے دی جارہے تھے حق کی لڑائی کی ٹوشن دی جارہے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں جس سے حق کی لڑائی کر رہے ہیں یہ کوئی آئیس آئیس کا راج ہے یہ کوئی تالیبان کا راج ہے جہاں پر سمیدان نہیں چلتا جہاں پر سپریم کورٹ کا راج نہیں چلتا سپریم کورٹ کے انٹرکولیٹر چاہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں سر پر ان کو اثر نہیں ہوتا بے نتیجہ ان کو واپس لوٹا گیا اور اب بھی شوہی بحسین چودری کہہ رہی ہے حق کی لڑائی لڑائی ہاتھ جہاں پر انٹرکولیٹر چاہتے ہیں آپ کورٹ کو مار کر کے آپ کورٹ کے سہی راستے سے اس کا حل مکاننا نہیں چاہتے شوہ بھائی ایک منٹ میری بات سن لیجئے یہ جو آپ آپ آج آپ ہندو مسلم اقتا کی بات کر رہے ہیں نا اور لگاتار میں سنتا آ رہا ہوں گنگا جمنی تہذیب کی بات کر رہا ہوں جس دن پانچ لاکھ کشمیری ہندو نکالے گئے تھے اُس دن شاہین بھاگ میں آپ سامنے آ کے کیوں نہیں بیٹھ گئے تھے اُس دن راستہ رکھتے نا آپ اُس دن راستہ رکھتے تو مجھے لگتا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی ہے اُس دن آپ محمدتی لے کے نکلتے ہیں اُس دن آپ مشال لے کے نکلتے ہیں اُس دن آپ کہیں نکلتے ہیں اُس دن سے لے کے آج تک تو آپ آج ایک شبد نہیں بولے اور فری کشمیر کا نعرہ لگا رہے ہو جس آدمی کے پاس تیس سال سے سر پر چھت نہیں ہے وہ کشمیر کا آپ کہتے ہو کہ انٹرنیٹ نہیں ہے یہ میرا مولی کا دکھار ہے میرے مولی کا دکھاروں کو تو انٹرنیٹ مولی کا دکھار ہے سر پر چھت مولی کا دکھار نہیں ہے نکال دیا گیا یہ بھی بات نہیں ہے میتپون بات کیا سچن آج سپریم کورٹ نے کل بہت سنزیدگی سے کہا کہ یہ لوگ جا کے بات کریں آرام سے آپ اُٹ جائیں دو طریقے کے اُدھارنیں میرے سامنے شعب حسین سن لیجئے آپ کو میں یاد دلا دوں کہ رام لیلہ میدان میں جہاں کسی کا راستہ نہیں روکا گیا تھا رام دیو رات میں اسی دیش کی ایک سرکار نے لوگ تانترک سرکار جس کو آپ لوگ تانترک کہتے ہیں اس میں رات کو انہی محلاؤں پر ڈنڈے برسائے راجبالہ کی ہتیا کی آج وہ سرکار نہیں ہیں آج وہ سرکار کہہ رہی کہ نہیں ہم آپ کے پتے سمویدن شیلے ہم آپ کو زوردبردستی نہیں کریں گے آپ کو سمجھائیں گے آپ کا جو بھی ویروت ہے وہ واسطرک نہیں ہے سر ان کو لگتا ہوگا نا سرکار نہیں اٹھا سکتی نہیں سر ان کو لگتا ہوگا نا سرکار نہیں اٹھا سکتی نہیں سر ان کو لگتا ہوگا سرکار نہیں اٹھا سکتی کیونکہ پریم کمار کو لگتا ہے وہاں پر تابلیل ٹوشن کے لیے لوگ بلاتے ہیں اور پریم کمار جی آپ کو کیسے پتا تھا آج صبح کی باتشت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا عدی رنجان چودری کو کیسے پتا تھا سب سے پہلے سچین جی آپ جو بول رہے ہیں کہ باتچیت بے نتیجہ ہو گئی نتیجہ یا بے نتیجہ کوئی ابھی سڑک پر نہیں ہوگا جو وارتہ کار ہیں وہ اپنی بات اپنا منطب سپریم کورٹ میں دیں گے وہاں جا کر کے سپریم کورٹ بتائے گا کہ نتیجہ نکلا آپ گوشت مت دیجئے کہ بے نتیجہ ہو گئی ہے ایک بات دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ سرکار چکے باتچیت نہیں کر رہی ہے دیکھیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ دیش جب جل رہا ہے تو نیرو بنسی بجا رہا ہے یہ ہمیں سپریم کورٹ کی اس وقت کی بات یاد آ رہی ہے جو جو گجرات دنگے کے بعد میں سپریم کورٹ نے تتکالی مکشی منترین نرندر موڈی جی کے چوراسی کا نرسنگھار یاد ہے چوراسی کا نرسنگھار ہوا تین دن میں ساڑھے تین ازار سکھوں کو جلا کر کے مار دیا گیا اس کے بارے میں تو سہیے نا وہ بھی سرکار تھی نا یہ سرکار آپ کہیے نا آپ کھلے من سے نشپک شو کر کے کہیے سرکار چوراسی میں تین دن میں ساڑھے تین ازار سکھوں کا نرسنگھار کر رہی ہے دن میں سرکار ہانتھانی سرکاروں کا اللہ کا نکارنٹ Industries یہ سیدھا سرکار کو چیلنج ہے کہ سرکار ہاتھ دھر کے بیٹی ہے اس کا مطلب آپ کی صحیت شنورتہ کہی نہ کہی آپ کی کمزوری ہے جس طریقے سے انہوں نے شانتی پوروک رانمیلہ میدان میں رامدیو کے اندولوں کو ڈنڈے مار کے بھگایا تھا یہ چیلنج آپ کو وہی کر رہے ہیں سمبیت پاترہ دیکھیں سچین جی میں سویب جی سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا سویب جی آپ بتائیے ٹھیک ہے آپ کے عدیقاروں نہیں ہے میرے خیال سے ہے سویب جی آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے چیلنج جو آپ کر رہے تھے ٹھیک ہے سمبیت دونوں کا جواب دیجئے گا پہلے میں سویب جی سے ایک سوال پوچھ لوں اور پریم جی بھی دے سکتے ہیں اس کا جواب وہ چاہے تو دیکھیں آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ عدیقاروں کے لئے لڑ سکتے ہیں یہ آپ کا عدیقاری کے مولک عدیقار ہے کیا آپ مولک عدیقار کو بچانی کے لیے یا پروٹیسٹ کے لیے کل کو پلین ہائیجیک کر لیں گے کہ میں پلین تو ہائیجیک کروں گا اور اس میں جاکے سمجھاؤں گا لوگوں کو کہ دیکھو جی میرا یہ عدیقار ہے یہ ہٹاؤ نہیں تو میں پلین ہائیجیک کر کے رکھوں گا آپ نے ایک روڈ ہائیجیک کیا ہوا ہے اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو آپ نے ایک سڑک کو ہائیجیک کیا ہوا ہے کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ پروٹیسٹ مت کریے دادی دادا نانا نانی سب لوگ پروٹیسٹ کریے مگر ڈیزیگنیٹر ستھان پہ جا کے پروٹیسٹ کریے آپ کو عدیقار نہیں ہے کہ کسی اسپطال جانے والوں کو آپ اسپطال سے روک لے آپ کو عدیقار نہیں ہے کہ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو سکول جانے سے روک لے جو دو سو پچاس دکانے بند ہیں اس روڈ پہ اس دکاندار کا جو لاؤس ہو رہا ہے اس لاؤس کے لیے آپ جمعیدار ہیں جو سو کروڑ سے عدیق روپے پرتی دن لاؤس ہو رہا ہے اس سڑک کے بند ہونے کے کارن اس کے لیے آپ جمعیدار ہیں تو آپ جواب دیجئے آپ جواب دیجئے کیا آپ ایک پلین کو ہائیجیک کر کے اپنے اپنے ہائیجیک کروں کے لائے لڑھیں گے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی دکت آپ کی دکت آپ کی دکت پروڈیسٹر سے ہے آپ کی دکت پروڈیسٹ کرنے والوں سے ہے یا آپ کی دکت وہاں کے لوکیشن سے ہے اگر پروڈیسٹر سے ہے تو آپ ایک کمیٹی فارم کریے سرکار کی اور ان سے جا کے بات کریے ان کو بلا کے بات کر لیے کوئی دکت نہیں اور اگر لوکیشن سے دکت ہے تو اگر وہ لوکیشن سڑک بند ہونے سے آپ کو اتنی بڑی دکت ہے تو مانیہ گرہ منتری کے گھر کے باہر کی جو سڑکے ہیں وہاں پر ان کو لے جا کے بٹھا دیں اگر کسی کو سننا ہی نہیں ہے اس میں دکت کی بات کریں میں جواب دیتا ہوں دیکھئے سویو جی آپ ایک پڑھے لیکھے اور ایک اچھے بیٹی ہے آپ کا کیا یہ اس کا اتر کیا ہے آپ بول رہے ہیں لوکیشن صدیقت پورا کا پورا ڈیبیٹ ہی لوکیشن پہ ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں پیٹیشن لوکیشن کو لے کے لگایا تھا یاچیکہ کرتا نہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ دیموکریسی میں یہ لوکیشن میں آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں دیزیگنیٹر پلیس میں بیٹھے ہیں انٹر لوکیٹر بھیج رہے ہیں وہ اس کا نرنائے لیں گے کہ کس پرکار سے شفٹنگ ہو سکے آپ سپریم کورٹ بھی نہیں مانتے آپ بول رہے ہیں کہ گرہ منتری یہ گھر کے آگے بیٹھا دیجئے مطلب اس کا کیا ہوت آپ کو solve نہیں کرنا آپ کو کیون الاکی پیدا کرنا ہے دیکھیں اگر یہ دکان یہاں سے اٹھ گئی یہ در ہے نا سمبیت کہ وہاں پر جنتر منتر میں کتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو وہاں پر کوئی کٹا نہیں ہوگا اگر یہ دکان وہاں سے اٹھ گئی تو کھانے لوگ جو سو پورٹ ٹیسٹر کے نام پر پی ایف آئی اور جو تمام چیزیں بیٹھی پھر کل کو کوئی پوچھے گا نہیں پھر وہاں پر کوئی آئے گا نہیں کیونکہ سڑک اگر بندگ نہیں ہوگی تو نہیں یہ در ہے نا نہیں یہ در ہے نا اگر location شفٹ ہوگی بات تو صرف location کی ہے سمبیت location اگر شفٹ ہوگی تو پھر کوئی پوچھے گا نہیں میں اتر دی رہا ہوں سمبیت بھائی میں اتر دی رہا ہوں سمبیت بھائی میں اتر دی رہا ہوں سمبیت بھائی سمبیت بھائی سمبیت بھائی اتر دی دو آپ دونوں کے دونوں آپ بھی اتر دی دی جگا میں جب بولنو سویب بھائی سوہب بھائی دیکھئے یہ لڑائی آپ نے کہا بڑا شانتی پری ہے کسی کے خلاف گالی نہیں دی جا رہی ہے گنگا جمونی سب کچھ مل گیا ہے سمبیت میں تصویریں چلا رہا ہوں یہ گنگا جمعی تحسیز میں تیستہ سیتلوار کا کیا کھا میں مجھے ایک بات بتائیے نا تیستہ سیتلوار دوزار دو تنگوں کے بعد ہم نے دیکھا وہ کس طریقے کی پوری محیم وہ تمام چیزیں ہوا وہ جاکر کے محلاؤں کو بٹھا رہی ہیں سچن دی میری بات سن تو لیجئے میری بات سن لیجئے ایک پل کے لیے اگر ان کی بات کو مان لیں کہ بہت اچھے ہیں وہاں سب کچھ بڑیا ہو رہا ہے اور بڑے اچھے لوگ ہیں تو کل کو میں کہوں گا کہ میں تو بڑا اچھا سا پروٹیسٹ کروں گا میں اپنے گھر کے سامنے رمل ہے میں رمل کے مین سڑک کو بلوک کروں گا میں گنگا جمونی کروں گا وہاں پر میں ایدن سوہرد کی بات کروں گا میں وہاں ہون کروں گا میں وہاں پر نماز پڑھاؤں گا لوگوں کو تو یہ اچھیت رہے گا میں رمل کے سامنے کے سڑک کو بند کرا دوں یہ آلاؤڈ ہے دیموکریسی میں لوگ مرے اور آر ایمیل کے باہر یہ آلاؤڈ ہے یہاں پر یہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کے پروٹیسٹر کتنے اچھے ہیں ان کی کیریکٹر سرٹیفیکٹ کے بارے میں ڈیبیٹ نہیں ہو رہا ہے آپ سڑک بلوک کر سکتے ہیں یا نہیں اور آپ کے دیکھا دیکھیں ہم سڑک بلوک کر سکتے ہیں سمبیت یہ امید میں آپ سے بھی کروں گا میری امید کس سے بچتی ہے میری امید کس سے بچتی ہے میری کیونکہ سوہیب تو یہاں پر بیٹھے دیکھیں سوہیب پیرے میں پہلے سرکار نے آرہی روی شکر پرسا ٹویٹ کرتے ہیں میرے کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں آرہے اب ہاں پر سرکار تو آنی جائے گی میرا گھر بہا پر ہے سپریم کورٹ کی عزت نہیں کرتے ہیں اگر کرتے ہوتے ہیں آج ہاتھ نہیں جڑنے پڑتے ہیں اونی جے شوستی مجھے ایک بات بتائیی نا میری کم سے کم امید تو سرکار پر جگتی ہے جب ارویند کیجریوال ملتے ہیں اگر منتری سے اور وہ باہر آکے سب سے پہلے کہتے ہیں شاہین باق تو میں نے ڈسکسی نہیں کیا یعنی ان کے لئے کوئی بڑا مددہ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لئے ہم نے شاہید باق کو لے کر کے کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے میں نے بات ہی نہیں کیا تو مجھے ایک بات بتائی ان کے لئے بڑا مددہ نہیں ہے ان کے لئے بڑا مددہ نہیں ہے ستر دن ہوگے تو میں تو سمجھ سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا سرکار سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا میں نے اس کے لئے بڑا بتائیم دیجئے گا ایک بڑی مہتپون بات ہے شاہید بھائی آپ نے میرے سوالوں کا جواب تو دیا نہیں کہ کب کب شاہین باق بنائے آج تو آپ ایک نہایت جھوٹے بھائے پر جس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے کسی مسلمان کی ناغرکتہ نہیں جاری ایک جھوٹے بھائے کے قارن آپ راجنیتک شڑی انتر کے تحت وہاں پر روز 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 میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں آپ کی جی دیکھیں نہیں نہیں میں کہتا ہوں کوئی بھی آخر کے بتاتے اس قانون میں کہاں پر ناغرکتہ جاری ہے لیکن آپ اس دن کہا تھے جب کشمیر میں یہ سب کچھ ہوا کہاں تھے آپ کیوں نہیں بنایا آپ نے آپ نے دیش بھر میں دیش بھر میں یاسید ملک کے خلاف آپ نے ہندوستان کا ہر مسلمان آپ جب وہاں پہ کال پریوار کو مارا گیا سلائل لے گا کر کے کھڑے ہو کر کے سب کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو مصفل مگر کے چہاریس ہزار مسلمان چہاریس میں چہاریسی میں چھاریسی نیزار سکھ ملک پورے کو جلا دیا گیا چہاریسی کے سمتر دیا گیا چہاریسی کھڑے تی نیزار سکھ کمور میں انجر میں جلا دیا گیا سب میں سمتر دیا گیا سوہب حسین چودری کل بھی کہہ رہے باتچیت جاری رہے گی میں کیا یہ مانوں کہ باتچیت کا کچھ نتیجہ نکلے گا سچ میں کوئی انٹینچن ہے ہٹنے کی عام لوگوں کو جو بندک بنا رکھا ہے انہیں چھوڑنے کی یا صحیح مانوں کہ نہیں یہ کچھ نہیں ہے ڈراما چھوڑا رہے گا 30 سیکن پھر اس کے بعد سمتر داست میں عوستی جی نے مجھ سے دو سوال پوچھے عوستی جی نے مجھ سے دو سوال پوچھے سر مجھے بتائیے نہ اٹھ رہے ہیں کہ نہیں اٹھ رہے ہیں پرداشمداری نہیں آپ اٹھ رہے ہیں کہ نہیں اٹھ رہے ہیں پرداشمداری یہاں پہ چیلنج کریں گے کیونکہ اب باتچیت پیدا تھیجہ نسلے گی سر کوٹ کوئی نہ کچھ کہے گا سر آپ نے مہیرائی بچے آگے کیوں ہی ہے کوٹ کچھ نہ کچھ آگے کہیں میں آپ تو سیدھا پوچھ رہا ہوں کل پرداشمداری اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے یہاں صرف جگہ ہٹانے کی بات ہے سر ہٹیں گے کہ نہیں ہٹیں گے ایک سیکن only ہٹیں گے کہ نہیں ہٹیں گے اس بات کا جواب جو سپریم کورٹ ہٹیں گے کہ نہیں ہٹیں گے کل پرسو تک اس کا ریزلٹ نکل جائے گا اس کا ریزلٹ جو سپریم کورٹ نے ترہقی ہے سمبیت اگر یہ ریزرٹ نہ نکلا سمبیت اگر یہ ریزرٹ نہ نکلا سمبیت اگر یہ ریزرٹ نہ نکلا